ہیلو دوستو آپ سبی کا ویلکم کرتا ہوں ٹرینڈنگ ٹوڈے میں بگ بوس سیزن ایٹین میں بگ بوس کا پلان الموسٹ فیل ہونے والا ہے میں بتاؤں گا کس طرح سے بگ بوس نے گیم کھلا شروع کر دیا ہے اس نے پہلی بار جیل میں بند کنٹسٹنٹ کو فیچر دکھایا اور فیچر میں دو آپشن دیئے کہ یا تو آپ اس جیل سے باہر چلے جائیں اور باقی کنٹسٹنٹ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں یا پھر جیل میں رہ کر باقی گھروں پر رول کریں لیکن رول آپ کس طرح کریں گے وہ کچھ اس طرح کے آپ بائسٹ ہوں گے آپ بھید بھاو کریں گے وہ کسے وہ کچھ اس طرح سے کہ گھر والوں نے جو بھی راشن جیتا ہے وہ سارے ڈب بے آپ کے پاس بگ بوس پہنچائے گا اور اس پورے راشن پر صرف بس جیل میں بند دو قیدیوں کا اس پر حق ہوگا لیکن کس کو کتنا دینا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ ہیما جی اگری ہو گئی اور وہ بہت خوش بھی ہو گئی کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ لائم لائٹ میں رہے تو بگا جی اور ہیما نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جیل میں رہیں گے لیکن جب دوسری بار فون بجا تو بگا جی نے اٹھایا اور بگا جی کو سیم آپشن جب بگ بوس نے سنایا بگا جی نے کہا کہ میں تو بید بہاو نہیں کر سکتا میں باعث نہیں رہ سکتا میں باقی گھروں کو ایکیول راشن دے دوں گا اس پر بگ بوس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم تو بگ بوس کو لگنے لگا کہ اس کا پلان فیل ہونے والا ہے تو بگ بوس نے پھر ہیما جی سے بات کی ہیما جی کو کہنے لگے بگ بوس کہ آپ کا پارٹنر تو دریا دل ہے اور دریا دل کا اس گھر میں کوئی بھی رول نہیں ہے آپ اس کو سمجھائیں یا پھر اس جیل سے باہر جائیں جیل سے کیا اس گھر سے ہی آہستہ آہستہ باہر جائیں گے لیکن ہیما جی یہ اپرچنٹی کیسے کھو سکتی تھی اس نے بگا جی کو اگری کرا لیا اور پورا راشن اپنے پاس قبضے میں لے لیا اور گھر والوں کو آہستہ آہستہ کر کے دینے لگے ہیں اور ابھی پورا راشن نہیں دیا ہے ابھی گیم ہیما جی کے ہاتھ میں ہے اب ہیما جی کتنا باعث درہتی ہے یہ تو ہیما پر ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ اس سے کتنا کانٹنٹ دے پاتی ہے اور اس پر بگ بوس کتنا خوش ہو پائیں گے یہ دیکھنا باقی ہے میرے حساب سے آج صرف پوائنٹ یہ ڈسکس کرنے والے تھی کیونکہ ہم اس پوائنٹ پر ڈسکس کریں گے جس پر بگ بوس کھیلیں گے جو بگ بوس کے پینترے ہوں گے جو بگ بوس کی طرف سے ٹاسک ہوں گے یا بگ بوس کس طرح سے کنٹسٹنٹ سے کھیلنا چاہتا ہے یا وہ کنٹسٹنٹ سے کیا چاہتا ہے ہم صرف ان چند پوائنٹ پر بات کرتے رہیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں شکریہ